السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بے شمار فضائل ذکر کیے ہیں قرآن پاک میں اللہ حب العزت یوں اشارت فرماتے ہیں جمعہ سے متعلق یا ایوہا الذین آمنوا اذا نودیلی صلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ ودر البیع کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی آزان کہی جائے تو نماز کی طرف چلو اور خرید و فرخت کو ترک کر دو یعنی چھوڑ دو بہت سے علماء اکرام نے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب جمعہ کی آزان کہی جاتی ہے تو اس کے بعد خرید و فرخت کرنا حرام ہے اسی طریقے سے جمعہ کی سنتوں سے متعلق حدیث پاک میں یہ ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے اسی طریقے سے مسجد جلدی جانا مسنون ہے اسی طریقے سے اچھا لباس زیبے تن کرنا خوشبو لگانا تیل اور سرما لگانا اور اس وقت حالات حاضرہ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم مسجد تو نہیں جا سکتے البتہ ہم جمعہ کی تیاری جلدی کر سکتے ہیں اور جمعہ کے دن جلدی غسل کرنا بھی مسنون ہے اگر ہم ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور ان سنتوں کو اپنا کر اگر جمعہ کا دن گزاریں گے تو انشاءاللہ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک ہمارے لئے نور ہی نور ہوگا اور ہمارے لئے ثواب لکھا جائے گا اسی طریقے سے جمعہ کے دن سورہ کحف کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت سے عاجز ہے قرآن پاک پڑھ نہیں سکتا تو اس کو یہ چاہیے کہ سورہ کحف کا پہلا اور آخری کا رکوع پڑھنے کی کوشش کریں کم از کم اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو چھوٹے موٹے اس وقت کے دجال ہے اللہ تعالیٰ اس سے ضرور ہماری حفاظت فرمائیں گے تو ہمیں سورہ کحف کی بھی پابندی کرنی چاہیے اور اسی طریقے سے دروش شریف کی بھی پابندی کرنی چاہیے جمعہ کے دن دروش شریف کے بے شمار فضائل ذکری کیے ہوئے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ اس دروش کو اسی مرتبہ پڑھنے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص اس دروش کو اسی مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے اسی سال کی گناہوں کو معاف فرمائے گے اور اسی سال لفری عبادت کا ثواب عطا فرمائے گے تو جمعہ کا دن بڑا قیمتی دن ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے تو ہمیں اس دن کو مبارک بنانا چاہیے اور اس دن کی قدر کرنا چاہیے نا معلوم کہ ہمیں آئندہ جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو تو ہم انشاءاللہ جمعہ کا احتمام کرے اور غسل بھی مسنون طریقے سے کرے اللہ تعالی ہمیں جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین فجزاکم اللہ خیر و احسنان جزا